دوستو اگر آپ کے پاس کسی بھی کمپنی قسم ہو جیسے اوڈا ہو ایٹل ہو جیو ہو تو آپ کو دو سو انتالیس کا اگر جیو قسم ہے تو دو سو انتالیس کا فری ریچارج مل جائے گا اگر آپ کے پاس ایٹل قسم ہے تو دو سو نینہ نوے کا فری ریچارج مل جائے گا اگر آپ کے پاس وی آئی سیم ہے تو آپ کو مل جائے گا تو سو نینہ نوے گا آپ کو فریر چارج ملے گا آپ کو کوئی بھی چارج نہیں دینا ہے لیکن آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تب ہی فریر چارج ملے گا اور نہ آپ کو ریچارج کروانا ہوگا آپ کو جو بھی ٹھیک ہے آپ کو بتانے والے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جیو میں اگر آپ کا جیو کا سم ہے تو آپ کو کرنا کہ ہے آپ کے پاس پروس میں کسی ادھر بھی کمپنی کا سم ہوگا جیسے ایٹل ہو یا پھر وی آئی ہو تو آپ کو کرنا اس کمپنی سے جڑنا ہوگا تو جڑنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے جیسے آپ کو فری رچاج لینا ہے تو آپ کو کرنا کیا آپ نے موبائل کے اس میں اس برکس میں چلے جانا ہے جیسے آپ کو دکھانا ہے جیسے اس میں اس برکس میں آپ کو لکھنا ہے ون ب caller مسئولاً ہوا نخری لمببرلی اپنا جو بھی سم کا نمبر ہے وہ میں ہم پر انٹریل لکھ لینا ہے آپ کو دکھانے کے لئے کچھ نمبر بھی میں گلت ڈال دوں گا جیسے آپ کا دس سنگ کا ڈالنا ہوگا پر سنگ کرنے کے بعد آپ کو سینڈ کرنا ہے اسی زمین سے جس میں سینڈ کرنے کے بعد آپ کے میں ایک اس میس پرات ہو جائے گا طرح اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کا کوٹ مل چکا ہے جیسے اس کوٹ کو جیسے کسی دکان پر جائیں گے یا جو آپ اسے امپورڈ کرتا ہے اس کو دکھا کر آپ طرح کے طرح پورڈ کروا سکتے ہیں اور آپ کو ایک دو سو نینہ نوے کا ریچارج فری میں مل جائے گا اور یا پھر مطلب آپ سبھی کمپنی میں یہی اس میں سے لکھنا ہوتا ہے بس ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جوڑنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فری میں ریچارج مل جائے گا لیکن آپ کو اسی مپورڈ مطلب کرانا ہوتا ہے تو اس بیڈیو میں اتنا ہی حاصل کو سسکرائب کرے لائک کریں اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کیونکہ سب کو فری میں ریچارج مل مل پائے گا اگر آپ کا نہیں ملتا ہے تو تھوڑے چارج پچاس روپے دیکھ کر بھی پورک کروا سکتے ہیں